السلام علیکم خواتین حضرات آج ہم مرزا غالب کی جس غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا بن گیا رقیب آخر تھا جو رازدہ اپنا پری وش کہتے ہیں پریوں جیسی شکل و صورت والا یعنی بہت ہی حسین اور رقیب آپ کو بتا چکے ہیں کہ محبوب کا اگر کوئی دوسرا عاشق ہو تو اس کو رقیب کہتے ہیں اور رازدان کا مطلب ہوتا ہے راز رکھنے والا تو وہ کہتے ہیں کہ اس پری جیسے محبوب کا ذکر تھا یعنی ہم اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور پھر ہمارے جیسا بولنے والا اور الفاظ کا بادشاہ آدمی جب ان کی تعریف کر رہا تھا تو جس کے سامنے میں تعریف کر رہا تھا میں نے ایسے الفاظ استعمال کیے اور اتنی خوبصورت تعریف کی اور ایسا سما باندھا کہ جس آدمی کو میں نے اپنا رازدان اور اپنا غم گسار بنایا تھا وہ ہی میرا رقیب اور دشن بن گیا یعنی میرے بیان سے اتنا متاثر ہوا کہ دیکھے بغیر ہی میرے محبوب پر عاشق ہو گیا تو اس کا مطلب تقریبا تقریبا یہی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی جب اپنے جو میرا دوست تھا میرا غم گسار تھا میرا غم خوار تھا اس کے سامنے تعریف کی تو وہ اس کو دیکھے بغیر ہی اس کا عاشق بن گیا بن گیا رقیب آخر تھا جو رازدان اپنا دوسرا شیر ہے میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یا رب آج ہی ہوا منظور ان کو امتہا اپنا میں کہتے ہیں شراب کو اور بزم غیر سے مطلب یہ ہے کہ کسی غیر کی محفل تو شیر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے محبوب نے غیر کی محفل میں اتنی شراب پی لی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں لیکن کیوں ایسا کیا اس لیے کہ وہ غیر ہی کی محفل میں امتہا لینا چاہتے تھے کس قدر پی کر ان پر بدمستی تاری ہو گئی یعنی اچھا اگلے شیر کی طرف آتے ہیں کہتے ہیں کہ درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا ہوں انگلیاں فگار اپنی خامہ ہونچکا اپنا درد دل یعنی دل کا حال اور فگار کہتے ہیں زخمی ہونے کو یعنی جب زخم کو تو وہی کہتے ہیں کہ میں اپنا درد دل میں نے اتنا لکھا کہ میری انگلیاں جو ہیں وہ زخمی ہو گئی ہیں اور میرے کلم سے خون ٹپکنے لگا ہے خون چکا یعنی اس میں سے خون ٹپک رہا ہے اور میں کب تک اس طرح لکھ لکھ کر بھیجتا جاؤں دل میں سوچتا ہوں کہ یہ کیوں نہ کروں کہ خود ان کے پاس پہنچ جاؤں اور دکھا دوں کہ میری زخمی انگلیاں دیکھئے اور قلم دیکھئے انگلیاں خون ٹپک رہا ہے قلم سے بھی خون ٹپک رہا ہے تو آپ میری حالت کا اندازہ فرما لیجئے مجھ پہ مہربانی کر دیجئے اسی سے آپ پر میرے درد دل کی کیفیت کھل جائے گی کہ آپ کو علم ہو جائے گا اگلا شعر ہے کہ گستے گستے مٹ جاتا آپ نے ابس بدلا ننگے سجدہ سے میرے سنگے آستان اپنا ابس کا مطلب ہے بیکار خامخا اور سنگے آستان ہم آپ کو پہلے بھی بدلا چکے ہیں کہ کسی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عاشق نے محبوب کی دہلیز پر سجدہ کر دیا اس سے محبوب کو برا شرمنگی محسوس ہوئی کہ دہلیز کا پتھر نکال کے اس کی جگہ دوسرا لگا دیا تو عاشق منت کرتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ آپ نے بلا وجہ ابس بے سبب پتھر بدلنے کی زہمت اٹھائی میں بدستور سجدے کرتا جاتا یہاں تک کہ پہلا پتھر گھس گھس کر ختم ہو جاتا اور بعد میں آپ دوسرا پتھر لگا دیتے تو وہ اچھی مزے کی بات ہے اب آئیے اس کے اگلے شیر کی طرف تا کرے نہ غم مازی کر لیا ہے دشمن کو دوست کی شکایت میں ہم نے ہم زبان اپنا یہاں غم مازی کا مطلب ہوگا چغلی کھانا شکایت کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رقیب کے پاس محبوب کی شکایت ایسے انداز میں کی کہ وہ ہمارا ہم نوہ بن گیا اس سے اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن اتنا ہوا کہ اس کے لیے چغلی کھانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا کیونکہ چغلی اسی صورت میں کھا سکتا تھا کہ خود اسے محبوب سے کوئی شکایت نہ ہوتی یہ بھی مرزا کے کامالات ہیں یہاں رقیب کو باتوں سے ہم نوہ بنا لیا اور ایک مقام پر فرمایا کہ مجھے محبوب کو فریب دینا بھی خوب آتا ہے آپ کو وہ شیر یاد ہوگا عاشق پا معشوق فریبی ہے میرا کام مجنو کو برا کہتی ہے لیلہ میرے آگے تو بڑی اچھی خوبصورت بات ہے تو اس غزل کا آخری شیر ہے کہ ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یقتہ تھے بے سبب ہوا غالب دشمن آسمان اپنا اب یقتہ کہتے ہیں اکیلا مطلب کوئی ماہر فن ہو تو بھئی یہ اپنے کام میں یقتہ ہے اور دانا کہتے ہیں سمجھدار کو بے سبب بلا وجہ اور آسمان کا دشمن ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ قسمت جو ہے اس کی خرابی اس کو کہتے ہیں کہ آسمان کی دشمنی تو وہی کہتے ہیں کہ عموماً لوگ جو ہے وہ ان لوگوں سے جلتے ہیں جو لوگ کے اپنے کام میں بہت اچھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ آتے ہی نہیں ہے نہ ہمیں کوئی کام ایسا آتا ہے نہ ہم کوئی اتنے زیادہ اقل مند ہیں تو یہ جو آسمان ہے یہ ہماری دشمنی پر کیوں وہ ہو گیا ہے آمادہ ہو گیا ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کہ ہم کوئی بہت ہی لائق فائق آدمی ہیں یا ہمارے پاس کوئی بہت دولت ہے یا ہمیں کوئی ایسا ہونا رہتا ہے تو پھر بھی ہم زمانے کے ہاتھوں خراب ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو سمجھنے سے بلکل قاسر ہوں کہ میرے اندر کوئی ایسا خاص وصف نہیں ہے کوئی خاص ایسا خوبی نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی یعنی مجھ پر یہ دشمنی میرے ساتھ آسمان کر رہا ہے تو اچھا مزے کا شیر ہے اچھی ہلکی پھول کیسی غزل ہے تو بس آج کی محفل میں اتنی امید ہے کہ آپ کو یہ غزل اور اس کی تشریح اور مجھ کی الفاظ کی معنی پسند آئے ہوں گے اور آپ غالب کی کسی بھی غزل کا کی معنی سمجھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کے ہمیں بتا دیجئے تو پھر آپ اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ